سوشان سنگھ راجپوت رہسمہ موت کے معاملے میں دو اپ ڈیٹس میں آپ کو دینا چاہتا ہوں پہلا تو یہ کہ ایک جو بیگ کے ساتھ مہیش شٹی کا فوٹو وائرل ہو رہا تھا جس میں کہا جا رہا تھا کہ مہیش شٹی کا بیگ سوشان سنگھ راجپوت کے کمرے میں پایا گیا ہے اس بیگ کا خلاصہ ہو گیا ہے اصل میں وہ بیگ سوشان سنگھ راجپوت کی بہن نیتو کا ہے جس دن یہ حادثہ ہوا اس دن جب وہ سوشان سنگھ راجپوت کے گھر پہنچی اس وقت وہ بیگ ان کے ساتھ تھا اور ہر بڑا ہٹ میں انہوں نے وہ بیگ اسی کمرے میں رکھ دیا اور اس کے بعد اس کمرے کے فوٹوز اور ویڈیوز وائرل ہو گئے جس کے بعد سے بہت سارے فینس یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ مہیش شٹی کے کندھے پر دیکھ رہا یہ بیگ کیسے سوشان سنگھ راجپوت کے کمرے تک پہنچا تو اس کا جواب مل گیا ہے دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سوشان سنگھ راجپوت کے آخری 24 گھنٹوں کا کال ریکارڈ پولیس کو مل چکا ہے اور اس میں کچھ انیوزول باتیں سامنے آئی ہیں انہوں نے کچھ لوگوں کو کئی سالوں کے بعد فون کیا ہے اور اس میں کچھ فریقنٹ کالز بھی ہیں جس میں نیتو اور ان کی بہن نیتو اور یہاں کو کئی سارے کالز کیے گئے ہیں اس کے علاوہ دو اور دوستوں کو کال کیے گئے ہیں اور اس ریپورٹ کے سامنے آنے کے بعد پولیس دوبارہ سے نیتو کو ریا کو اور ان کے دو دوستوں کو بھی پوچھتاش کے لیے بولا سکتی ہے اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ ان کال ریکارڈز کی گتھی سلجنے کے بعد یہ اندازہ ہو جائے گا کہ آخری 24 گھنٹوں میں سوشان سنگھ راجپوت کی منہ ستھی کیسی تھی ان کے مند میں کیا چل رہا تھا وہ ان لوگوں کو فون کر کے کیا بات کر رہے تھے تو مجھے لگتا ہے کہ اب جب یہ باتشیت دوبارہ ہوگی جب پوچھتاش دوبارہ ہوگی تو پولیس کو کچھ نئے سراغ مل سکتے ہیں لیکن یہاں پر ایک حیران کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ ان آخری شنوں میں کیے گئے 24 گھنٹوں کے ان کالز کے بارے میں کیا ریا نے پہلے سے جانکاری نہیں دی تھی یا جو باتیں بتائیں تھیں اس میں کچھ بدلاؤ ہے کیونکہ پولیس اب دوبارہ ان سے پوچھتاش کرنا چاہتی ہے اور یہ جو پوچھتاش ہوگی وہ ان کالز کے بارے میں ہو سکتی ہے تو جیسے جیسے دن بیٹ رہے ہیں کچھ نئی نئی باتیں سامنے آ رہی ہیں اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ پولیس کو کچھ ایک بڑا سراغ ملنے والا ہے پھلال اس معاملے میں جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گے میں لے کر حاضر ہوتا رہوں گا پھلال بتانے کے لیے یہی دو باتیں تھیں جو میں آپ کو بتا چکا ہوں اور بہت جلد ان کی فیملی سے میری بات ہونے والی ہے جیسے ہی میری باتچیت ہوگی تو اس کا اپ ڈیٹ لے کر بھی میں آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا جیسے ہوں گا